اسلام علیکم فٹنس فیکٹ یہ تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدی جی آئینو دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک کمال کا نسخہ آپ کو بتانے لگوں بڑے غور سے آج آپ نے اس کو سن لینا ہے کیونکہ یہ آج جو نسخہ میں بتانے لگوں ہوں جب آپ کا دل کرے سردیوں میں بھی عام کھانے کا تو بے گم آپ کی خود کہے گی چک لہنگور پاوے چوس لہتو امیہ نسخہ لیکن آپ نے کھانا ہے اس سے پہلے پہلے جس ٹیم آپ اس کو حضم کرنے کی طاقت رکھیں گے تو ت تب ہی آپ کو یہ چیز ملے گی میرے کہنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے عضو میں اگر طاقت ہے اس میں لچک نہیں ہے سختی زیادہ ہے تو تب ہی آپ کو مزہ آئے گا آج جو چیز میں آپ کو بتانے لگوں اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سادہ اور دیس پر دیس میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی کمال کی چیز ہے ایک دفعہ ٹانگوں سے جب آپ دیکھیں گے تیسری ٹانگ نکلتے ہوئے تو آپ خود حیران پرشان رہ جائیں گے کہ اتن ہی جلدی سے لمبائی کیسے پکڑ لی کھایا ہم نے ابھی تھا ساتھ ہی فوراں سے ہی لمبائی آگی تو جلدی سے پھر میں نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اسے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فٹنس فیک کی اوفیشل چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں ساتھ ہی ساتھ جلدی سے ڈسکرپش ویڈیوز آپ دیکھیں بہت ہی انفرمیٹی ویڈیوز ہے آئیے اب نسخہ سن لیں دوستو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے تال مکھانا لینا ہے تال مکھانا آپ نے دس طولہ لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے زیرہ سفید لینا ہے یہ بھی دس طولہ لینا ہے تیسے نمبر پہ اگر آپ کو کشنیز کہیں سے مل جائے تو یہ بھی لی لیں دس طولہ آپ نے لینی ہے اور آخری جو چیز ہے وہ ہے چینی دس طولہ آپ یہ بھی لی لیں اب چاروں چیزیں ہم وزن لینے کے بعد آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کا صفو بنانا ہے دوستو نسخے کا مزاج تر اور گرم ہے اس لیے گرم مزاج والے اس سے دور رہیں اب آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے پانچ گرام صبح ہمرا دودھ کے ناشتے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اگر کمزوری زیادہ سمجھتے ہیں تو شام کو بھی آپ پانچ گرام ہی اثر کے ٹائم اس کو کھا سکتے ہیں دودھ کے ساتھ انشاءاللہ احتلام صورت انزال جریان کا مکمل خاتمہ ہوگا آپ کو ایک مکمل مرد بنانے والا یہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور سب آپ سے بڑی بات ہے کہ